اللہم سلی علی محمد و آل محمد یقینا یہ دو اہم وہ چیزیں ہیں کہ انسان اگر ان سے وابستہ رہے ان سے متمسک رہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا بے شک یہ قرآن مجید باعظمت کتاب کے جسے اللہ نے موجزہ قرار دیا اور رہتی دنیا تک کہ یہ کتاب ہماری ہدایت کرتی رہے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ فقط قرآن پر ایمان لانا قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے اہل بیت اتحار سے بھی انسان وابستہ رہے ان سے بھی جڑا رہے یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اس بات کو واضح کر دیا کہ دو گرہ قدر چیزیں ہیں قرآن دوسرے اہل بیت اتحار دوسرے میری اطرت تو یقینا ان دونوں کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھے گا تب وہ منزل مقصود تک پہنچ پائے گا اہل بیت اتحار کی جنہوں نے ان تمام باتوں کو عام لوگوں تک پہنچایا امت مسلمہ تک پہنچایا کہ جس کی امت کو ضرورت تھی یہاں تک کہ اگر یہ قرآن مجید باعظمت کتاب موجود ہوتی لیکن اگر اہل بیت اتحار نہ ہوتے تو قرآن مجید کی حفاظت کا بھی مسئلہ اٹھا آتا کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا مولا میں بھی کس انداز سے یزید نے چاہا ہے کہ اسلام کو اس کی شکل و صورت کو ہی تبدیل کر دے لیکن یہ اہل بیت اتحار ہی تھے کہ جنہوں نے اپنے قربانیوں کے ذریعے سے اس دین اسلام کو بچایا اس کی تعلیمات کو بچایا ہے انہی اہل بیت اتحار میں سے ایک اہم کڑی امام علی رضا علیہ السلام بھی ہیں کہ یقیناً وہ ہمارے آٹھویں امام بھی ہیں وہ امام کے جنہیں پروردگار عالم نے بہت بلند مقام اتا کیا وہ لقب اتا کیا جو کہ مشہور لقب رضا ہے امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ سے بہت سی روایتیں جو ہیں وہ نقل کی گئی ہیں بہت سی روایتیں امت تک پہنچی ہیں جس سے یقیناً بے شمار فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں ان میں سے ایک روایت کا ذکر کروں گی کہ امام رضا علیہ السلام نے ایک ایسی روایت کی جو بہت ہی حکمت بھری ہوئی اور بہت پرمانہ ہے کہ جو بہت زیادہ ہمیں میسج دے رہی ہے پیغام دے رہی ہے ہم تک پہنچایا ہے امام نے اور امام فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نبی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا کہ کل صبح جب آپ اٹھیں تو جب اپنے گھر سے چلیں تو جو سب سے پہلی چیز آپ کو نظر آئے اسے تناول کیجئے گا اسے کھا لیجئے گا اچھا یہ جو روایت کسی نبی کے بارے میں ہے یہ داستان کسی نبی کے بارے میں ہے لیکن اسے پیش کیا ہے امام رضا علیہ السلام نے آپ نے اسے زمانے تک پہنچایا ہے عام کیا ہے کہ کسی نبی کے دور کا واقعہ کہ اللہ نے ایک نبی کو حکم دیا کہ جب آپ صبح کو اٹھیں تو جب گھر سے چلیں جو پہلی چیز نظر آئے اسے کھا لیں جو دوسری چیز آپ کو نظر آئے اسے چھپا دیں اور جو تیسری چیز نظر آئے اسے پناہ دیں اسے قبول کر لیں جو چوتھی چیز نظر آئے اسے نا امید نہ کریں اور اس کے بعد جو اگلی چیز نظر آئے اسے بڑی تیزی کے ساتھ اس کے پاس سے ہٹ جائیں تو اب یہ تمام چیزیں یہ حکم ملا ایک مرتبہ نبی کی آنکھ جب کھلتی ہے صبح تو ایک مرتبہ یاد آیا خداوند عالم نے کچھ حکم دیا ہے اس اعتبار سے اب جو چلے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز نگاہ پڑی وہ تھا ایک پہاڑ ایک سیاہ پہاڑ ہے یاد آیا کہ خدا کا حکم یہ تھا کہ جو پہلی چیز نظر آئے اسے کھا لینا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ بھلا پہاڑ کو کیسے کھایا جا سکتا ہے لیکن پھر یہ اس بات کا بھی یقین ہے نبی کو کہ خداوند عالم کبھی بھی اس چیز کا حکم ہی نہیں دے سکتا انسان کو کہ جو اس کے بس میں نہ ہو یا جو اس کے قوت و طاقت سے دور ہو انسان اتنی ہی اس پر خداوند عالم انسان پر اتنی ہی مشکلات یا اتنا ہی اس کی آزمائش یا امتحان لیتا ہے جتنا اس انسان کے اندر طاقت موجود ہوتی ہے اب ایک مرتبہ یہ سوچ کر آگے بڑھے جیسے جیسے قریب ہو رہے تھے دیکھتے ہیں وہ پہاڑ جو ہے مثل لقمے کے بن گیا اور پھر انہوں نے اسے تناول کیا اور اس سے بہتر لقمہ کہتے ہیں کہ کبھی میں نے زندگی میں نہیں کھایا پھر آگے بڑھے دوسری چیز نظر آئی ایک سونے کا تشت تھا جو خیال آئے کہ خدا کا حکم تھا اسے چھپا دینا دوسری چیز کو تو اب اس دوسری چیز کو چھپا دیتے ہیں زمین میں گرہا کرتے ہیں اور چھپا دیا اور آگے بڑھے پلٹ کر ایک مرتبہ دیکھا پیچھے تو وہ تشت اپنے آپ باہر نکل آیا سوچنے لگے کہ خدا کا حکم ایک مرتبہ کے لیے تھا لہٰذا اب آگے بڑھے تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ چلا آ رہا ہے اور اس نے آ کر کے نبی سے گوہار لگائی کہ یا اللہ کے نبی مجھے پناہ دے دیجئے میری حفاظت کیجئے کہ بعض میرے تاقب میں ہیں وہ مجھے شکار کرنا چاہتا ہے نبی نے اسے اپنی آستین میں پناہ دے دی پھر چوتھی چیز کی باز اڑتا ہوا چلا آیا اس نے کہا کہ یا اللہ کے نبی آپ نے میرا شکار جو ہے وہ لے لیا ہے جبکہ میں بھوکا تھا اور مجھے میرا شکار چاہیے تو اب یاد آیا کہ خدا کا حکم تھا کہ اگر کوئی سوال کر اسے نہ امید نہ کرنا تو لہٰذا اپنی ران سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر اس باز کو عطا کر دیا اس کے بعد نبی آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پانچویں چیز جو نظر آئی وہ ایک مردار ایک لاش تھی جس میں سے کیڑے نکل رہے تھے اور بدبو پھیل رہی تھی خدا کا حکم یاد آیا کہ بڑی تیزی سے اس کے پاس سے ہٹ جانا وہاں سے ہٹ گئے اب جب گھر آئے آنے کے بعد سوئے ہیں اور پھر خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں بتایا جا رہا ہے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کو آج آپ نے دیکھا ہے کیا ان کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا مفہوم کیا تھا انہوں نے عرض کی کہ یقینا میں جاننا چاہتا ہوں پروردگار عالم مجھے ان چیزوں سے آگاہ کر کہ یہ چیزیں کیا تھیں اور ان کا مقصد کیا تھا بتانے کا خداوند عالم کی طرف سے وضاحت کی جا رہی ہے ایک مرتبہ خواب میں کی وہ جو پہلی چیز جس کے متعلق حکم ہوا کہ اسے دیکھتے ہی جو پہلی چیز نظر آئے اسے کھا لینا اور وہ پہاڑ کے مثل نظر آ رہا تھا وہ کچھ اور نہیں بلکہ غصہ ہے انسان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ پہاڑ کے مانند زیادہ نظر آتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ غصے کا گھوٹ پینا شروع کرتا ہے وہ غصہ ختم ہونے لگتا ہے اور پھر جب غصے کا گھوٹ پی جاتا ہے تو اس سے بہتر کوئی اور گھوٹ ہو نہیں سکتا یہ احساس اس وقت انسان کو ہوتا ہے کہ جب غصہ اترنے کے بعد میں وہ سوچتا ہے کہ کتنا بہتر ہوا کہ ہم نے غصے کے عالم میں کچھ ایسی بات نہیں کہی اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ اگر غصے کے عالم میں کوئی انسان کچھ غلط باتیں کہہ جاتا ہے یا غلط کچھ کام انجام دے دیتا ہے اس طرح سے کچھ کر گزرتا ہے تو اب جب غصہ اترتا ہے تو وہ نادیم ہوتا ہے پشتاتا ہے مولای کائنات فرماتے ہیں کہ غصہ کچھ اور نہیں بلکہ پاگل پنے اور دیوانگی سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے ندامت اور پشتاوے پر تو لہٰذا اللہ نے اس طرح سے آگاہ کیا کہ یہ غصہ ہے کہ جس کا گھوٹ پینا چاہیے اس واقعے کے ذریعے آگاہ کیا جا رہا ہے دوسری چیز بتایا گیا نبی کو کہ وہ جو دوسری چیز اور یہ پوری روایت امام رضا علیہ الصلاة والسلام ہم تک پہنچا رہے ہیں ایسی بہت سی روایتیں ہیں جنہیں بہت جو بہت حکمت بھری ہوئی ہیں جس میں بہت سارے پیغامات چھپے ہوئے ہیں اور انہیں ہم تک کہ امام رضا علیہ الصلاة والسلام نے پہنچایا ہے بہت تواتر سے ایسی روایتیں وارد ہوئی ہیں لہٰذا امام رضا علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں اب نبی کو بتایا گیا کہ وہ دوسری چیز جسے چھپانے کا حکم تھا وہ کچھ اور نہیں بلکہ آپ کے عملے سوالے ہیں یعنی آپ کی نیکیاں آپ کے اچھے کام ہیں یعنی اس کے ذریعے خداوند عالم نے یہ پیغام دیا کہ جو اپنے اچھے کام ہیں اپنی نیکیاں ہیں انہیں چھپاؤ انہیں آیا نہ کرو انہیں چھپاؤ جب انسان اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے تو خداوند عالم اس کی نیکیوں کو خود بخود آیا کر دیتا ہے جیسے کی اس تشت کو چھپانے کے بعد نبی نے دیکھا پلٹ کر کے کہ وہ اپنے آپ زمین سے باہر آ گیا یعنی جب ہم نیکیوں کو خود چھپاتے ہیں اپنی نیکیوں کو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دس بیس روپے کی مدد کر دی تو ہم پوری دنیا میں سب کو بتا رہے ہیں اگر تو وہ ہماری نیکی ضائع بھی ہو گئی برباد بھی ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ کسی کی دلازاری کا سبب بنا لیکن اس کے برعکس اگر ہم خاموش رہتے ہیں اس کے برعکس اگر ہم نے اپنی نیکی کو چھپایا ہے تو پروردگار عالم اس کے بہترین جزا دیتا ہے اور اس نیکی کو کسی اور کے ذریعے سے آیا کرتا ہے ہماری عزت افضائی بھی کرتا ہے ہماری عزت کو بھی بڑھاتا ہے تو لہٰذا دوسری چیز تھی کہ عمل سوال کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نیکیوں کو چھپائیں تیسری چیز ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کو بتایا گیا آگاہ کیا گیا کہ تیسری چیز جس کے لئے حکم تھا کہ آپ اسے پناہ دیں وہ کچھ اور نہیں ہے اسے قبول کریں وہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ وہ پرندہ جو اڑتا ہوا ہے آپ نے اسے پناہ دی ہے اس سے مراد ہے کہ جب کوئی نصیحت دے تو اس کی نصیحت کو قبول کیا جائے جب بھی کوئی انسان کسی چیز کے متعلق نصیحت دے اچھی باتیں بتائے اچھی رائے دے ہمیں نصیحتیں کریں تو اس کی بات کو قبول کرنا چاہلے یہ خداوند عالم کا اس کے ذریعے پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے چوتھی چیز جسے نہ امید نہ کرو وہ کچھ اور نہیں بلکہ حاجت مند ہے اللہ کی طرف سے واضح کیا گیا کہ اے نبی وہ کچھ اور نہیں بلکہ جب کوئی حاجت مند آپ کے در پر آئے تو آپ اسے نہ امید نہ کریں اور اس کے بعد اگلی چیز تھی کہ جو مردار کی شکل میں نظر آئی کہ جس کے پاس سے بڑی تیزی کے ساتھ ہٹنے کا حکم اللہ نے دیا تھا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کو بتایا گیا آگاہ کیا گیا کہ وہ کچھ اور نہیں بلکہ غیبت ہے یعنی کہ غیبت سے انسان اپنے آپ کو اس طرح سے بچائے کیونکہ غیبت کے ذریعے انسان کی خود کی انجام دی ہوئی نیکیاں چھائیاں عبادتیں جو ہے اس کے حصے میں ڈال دی جاتی ہیں انسان جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ تمام تر باتیں پیغامات اس ایک خوبصورت بہترین واقعے کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے امام الرضا علیہ السلام اس کے رویے ہیں آپ نے اس چیز کو ہم تک پہنچایا ہے اور یقیناً اس کے ذریعے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ قرآن اور اہل بیعت کا ساتھ لے کر کے ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان خدا کی بارگاہ میں مقرب بندہ بنا سکے ربنا تقبل منا انکان تسامیل علیم